ناظرین آج لاہور میں ہلکہ اینے 133 میں زمنی انتخاب ہوا آپ کو بتائیں ایم اے نے مسلم نگنون کے پرویز ملک انتقال کے بعد یہ نشست خالی ہوئی تھی جس کے بعد آج اس نشست پر زمنی انتخاب ہوا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے جس کے مطابق اب تک 62 پولنگ سٹیشنز کے نتائج آ چکے ہیں ان نتائج کے مطابق غیر سرکاری نتائج کے مطابق شائستہ پرویز ملک آگے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہیں وہ پیچھے ہیں اور لیڈ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً دو ہزار سے زیادہ کی لیڈ کے ساتھ مارجن کے ساتھ مسلم لیگ نون آگے ہے دن بھر کی کیا گہما گہمی رہی کیا صورتحال رہی ٹرن آؤٹ کیسا رہا ہماری نمائندہ محمد حسن رزا دن بھر مقلق پولنگ سٹیشنز پر موجود رہے وہ ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے جبکہ ہماری نمائندہ محمد اشفاق الیکشن کمیشن کے باہر اس وقت موجود ہیں اور وہ ہمیں نتائج کے حوالے سے بتائیں گے تو اشفاق سب کی نظریں اس وقت نتائج پر ہیں تو ہمیں جلدی سے بتا دیجئے اب تک کے کیا نتائج سامنے آ چکے جی بالکل ہلکہ این نے ایک سو تین تیس کے زمنی الیکشن کے لیے مجموعی طور پر پولنگ سٹیشن کی تعداد دو سو چوون ہے اور اب تک جو غیر ختمی غیر سرکاری نتائج محصول ہوئے ہیں اس کے مطابق باسٹھ پولنگ سٹیشن کا نتیجہ دنیا نیوز کو محصول ہوا ہے جس کے مطابق مسلم لگ نون کی امیدوار شاہستہ پرویز ملک کو آٹھ ہزار آٹھ سو بیس ووٹ پڑے ہیں اور وہ اس حوالے سے پہلے نمبر پر آ چکی ہیں جبکہ پیپلز پاریڈی کے امیدوار چودری اسلم گل چھہ ہزار آٹھ سو دس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اور اس طرح سے شاہستہ پرویز ملک کو واضح برتری ہے لیکن ابھی یہ ٹرن آؤٹ کیسا نظر آ رہا ہے ٹرن آؤٹ کے حوالے سے ہمیں حسن رضا اپ ڈیٹ کریں گے اشواق آپ ہمیں اس وقت جو ہے وہ نتائج کے حوالے سے بتاتے رہے تو مجموعی طور پر یہ دو سو چوون پولنگ سٹیشن ہے اور ان پولنگ سٹیشن میں سے باسٹھ پولنگ سٹیشن کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے اس حوالے سے شاہستہ پرویز ملک آگے ہیں جبکہ اسلم گل چھے ہزار آٹھ سو دس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں یہ این اے ایک سو تین تیس کا زمنی الیکشن اس وجہ سے اہم تھا کہ یہاں پر جمشید اقبال چیما تحریک انصاف کے امیدوار مسرد چیما ان دونوں نے الیکشن میں حصہ لینا تھا لیکن دونوں کے تجویز کنندہ کا تعلق این اے ایک سو تین تیس میں نہیں تھا جس کے باعث دونوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے اور پھر اپلیٹ کوٹ نے بھی ان کے کاغذاتیں مسترد کیے تو اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو کہ حکمران جماعت ہے ان کا کوئی امیدوار حلقہ این اے ایک سو تین تیس میں موجود نہیں تھا اور اسی لیے یہ مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پاریٹی کے درمیان ہوا ہے تو اب تک جو نتائج سامنے آئے ہیں اس حلقے میں مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہے اور جبکہ ریٹرننگ آفیسر کو جو پرزائیڈنگ افسران ہیں ان کی جانب سے ووٹس ایپ پر نتائج بھیجنے کے ان کو کہا گیا تھا جیسے جیسے نتائج آ رہے ہیں اشترک کچھ آزاد امیدوار بھی تھے اس حلقے میں بلکہ ایک دو کو تو میں نے دیکھا تھا انہوں نے کافی اپنی پوسٹر وغیرہ بھی لگا رکھے تھے تو ان کو ووٹ پڑھنے کی کیا سیچوئشن ہے کتنے ووٹ پڑے ان میں سے کسی کو حبیب صاحب ان کو چونکہ مجموعی طور پر یہ گیارہ امیدوار ہیں جس میں شاہستہ پرویز ملک اور اسلمگیل پہلے اور دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل جو دیگر جو آزاد امیدوار تھے ان کی تعداد نو تھی ان میں سے کسی کو ایک ووٹ پڑا کسی کو دو ووٹ پڑا اور اب تک جو باسٹھ پولنگ شیشن ہیں ان کے مطابق ان کو شاید کوئی ایسا امیدوار ہو جس کو پانچ سے زیادہ ووٹ اشفاق یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ اس طرح کی بات بھی چل رہی تھی کہ شاہستہ پرویز ملک صاحبہ نے کوئی اپلیکیشن بھی دی ہے کسی کمپلینٹ کی ریٹرننگ آفسر کے خلاف اس حوالے سے جو آج سارا دن الیکشن ہوا اس سے متعلق چار اوفیشل طور پر ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر شکایات الیکشن کمیشن کو محصول ہوئی لیکن عظمہ بہاری جو یہ کہہ رہی تھی ویڈیو سے متعلق اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے ان کی اس بات کی تردید کی اور کہا کہ ہمیں عظمہ بہاری نے کوئی شکایت جمع نہیں کروائی صرف میڈیا پر آ کر انہوں نے بات کی ہے جبکہ جو باقی چار شکایات ہیں وہ کسی کے ووٹ کے اندراج کا ایشو تھا یا جو لیگی کارکنان اور پیپلز پارٹی کے کارکنان ہم نے سمجھا ہے اس سے متعلق معمولی شکایات تھی اس پر الیکشن کمیشن کاروائی کر رہا ہے اشواق نتائج کے حوالے سے تو آپ نے ہمیں بتا دیا دن بھر کی کیا صورتحال رہی حسن رضا اور جو ساسا بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کیسا رہا اس حوالے سے ہمیں ذرا بتائیے حسن بہت زیادہ جب حبیب صاحب نے حلقے کا سروے بھی کیا تو بہت زیادہ فرق لگ رہا تھا کہ شاہستہ پرویز ملک صاحبہ کے بہت زیادہ کچھ سکسٹی پلس پرسنٹ ووٹ ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے اور دیگر پارٹیز کے پیپلز پارٹی وغیرہ کے تو بہت کم نمبرز تھے ابھی کے لیے ڈیفرنس اتنا نہیں لگ رہا کیا ووٹر ٹرن آؤٹ بہت کم تھا یا کیسا آپ کو نظر آئے آج سارہ دن حلقے میں دیکھیں ابھی جو آپ بتا رہے ہیں تیہتر پولیس ٹیشن کا بارہ ہزار دو سو دو ووٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے شاہستہ پرویز ملک کے اور سات ہزار پانچ سو پچپن ووٹ ہیں اسلم گل کے یعنی ڈیفرنٹ تو کسی حد تک برتا دکھائی دے رہا ہے لیکن جسا ابھی بکرم صاحب نے سروے کیا تھا وہ کسی حد تک درست تھا کیونکہ جب میں بھی یہاں پر پہلے میں نے ویزر کیا تھا تو یہاں پر بہت زیادہ حالات تبدیل ہوتے دکھائی دئیے اس وقت تبدیل ہوتے دکھائی دئیے جب آسیف علی زرداری صاحب نے لاہور میں چارج سنبھالا اور اس سارے الیکشن کی مانیٹرنگ شروع کی اور تمام کریسٹن ووٹ جیتنا بھی ہے کمیونٹی تقریباً ساٹھ ہزار ووٹ این ایک سو تینتیس میں ہے وہ تمام کو تمام کوشش کی کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کاسٹ کر سکے اسی طرح پاکستان عوامی تحریک کا تقریباً چودہ سے پندرہ ہزار کے قریب ووٹ ہے اس حلقے میں وہ بھی کوشش کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کاسٹ کیا جا سکے اور ان کے جانب سے اعلان بھی کیا گیا تاہل قادری صاحب کی طرف سے اور آج پیٹ کی طرف سے جتنے ان کی طرف سے مہم بھی چلائی جاتی رہی کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے اسی طرح مجلس وعدت المسلمین کا تقریباً دو ہزار کے قریب ووٹ ہے اس حلقے میں وہ بھی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے کے دعوے کرتے رہے اور ان کے حوالے سے کوشش کی جاتی رہی صبح جب آغاز ہوا تو پٹھورے اسی طرح نانچنے بہت سارے چیزیں جو ہے وہ ناشتے کا احتمام کیا گیا لیکن حبیب صاحب وہ ناشتہ کھانے والے اس حلقے کے لوگ بہت کم تھے یا تو سندھی افراد تھے یا وہ حلقے کے تعلق رکھتے تھے جو اندرون لہور یا جو لہور سے باہر آئے تھے وہ صرف ناشتہ کرنے آج لہور پہنچے تھے ناشتہ کیا اور چلتے بنے چلے گئے لیکن اس حلقے کے ووٹ جن کو انہوں نے باہر نکالنا تھا کہ ووٹ ڈالنے کے لیے وہ بہت کم دکھائی دی اور تن اور تقریباً جو بتایا جا رہا ہے ابھی تک تو جتنے 73 پالک سٹیشن کے مطابق اگر دیکھا جائے تو تقریباً آٹھ سے دس فیصد ہے کیونکہ ابھی بڑے پالک سٹیشن کا رزلٹ آنا باقی ہے جس میں گرین ٹاؤن کا علاقہ ہے مریم آباد، سفدر آباد، یوہان آباد اسی طرح ٹاؤنشپ کا علاقہ جاتا ہے اگر ان کو دیکھا جائے جہاں پہ رزلٹ ان کے بھی آنا باقی ہے تو تقریباً یہ چلا جائے گا پچی سے ستائیس فیصد تک جا سکتا ہے اور آل اگر دیکھا جائے اگر کم ہوتا ہے تو وہ نتائج کے سامنے سے سیچویشن سامنے آ سکتی ہے کئی جگہوں پہ اختلافات ہوئے جس طرح دو سو بتیس پالک سٹیشن میں ایک بیالیس تر تالیس چوالیس میں پالک سٹیشن کئی جگہوں پہ ہلکی سی وہ اختلافات ہوئے مارک کٹائی ہلکی سی تھپڑت اپر ایک دوسرے کے درمیان شروع ہوئے لیکن پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملات کو کنٹرول کر لیا پالک سٹیشن کے اندر کسی بھی جگہ کوئی ایسا ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا رینجرز بھی تائنات تھی پولیس اہلکار بھی تھے اور الٹ کرے رہے امن اومان کی صورتحال کافی حد تک بہتر دیکھنے میں آئی اور یہاں پر ٹوٹل آٹھ برادرییاں تھی جو این ایک سو تینتیس میں جس میں آرائیم برادری تھی جس کا تیس فیصد ووٹ تھا راجپوت کا بیس فیصد ووٹ تھا کھوکر برادری کا بارہ فیصد ووٹ تھا اور جٹوں کا آٹھ فیصد ووٹ تھا گجر برادری کا ساتھ فیصد ووٹ تھا کشمیری تین فیصد تھی ان میں سے بہت ساری برادرییاں بھی آج دیکھنے میں نہیں آئی اور جہاں تک آرائیم برادری ہے وہ کسی آر تک تو سوٹ کرتی تھی پاکستان مسلم لیگنون کو لیکن بڑی عبادی جو سوٹ کرتی تھی وہ کرتی تھی پاکستان طریقہ انصاف کو پاکستان طریقہ انصاف کے اکثریت ووٹ آج باہی نہیں نکلا اور جو نکلا ہے وہ پاکستان بیپس پارٹی کو ووٹ کاسٹ کر کے گیا ہے بہت سارا کیونکہ تقسیم ہو گیا اور بہت سارے اختلافات بھی سامنے آئے البتہ فی الحال کے جو سیچویشن ہے اس میں پاکستان جو مسلم لیگنون کی شاہستہ پریز ملک ہے وہ بارہ ہزار دو سو دو ووٹ سے لے کر برتری حاصل کر رہی ہے اور سات ہزار پانچ سو پچپن ووٹ لے کر اسلام گیر دوسرے نمبر پر ہیں